بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے دوسرے جانب مریم نواز صاحبہ نے لیگ آریوز میں پرویس رشید صاحب سے کیت گئی گفتگو کا اعتراف کیا اور مطالبہ کیا کہ مجھ سے معاذرت کی جائے میرا فون کیوں ٹیپ کیا گیا جبکہ بلاول بھٹو زداری صاحب نے ستائیس فروری کو کراچی سے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہے سمیت دن بھر جو اہم موضوعات رہے ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ورحلی صاحب جی آپ کو بھی نہیں ڈاکٹر صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو کیے ایک تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ تین ماہ انتہائی اہم ہوں گے کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس تناظر میں وزیراعظم عمران خان صاحب یہ تین ماہ کو اہم قرار دیا ہے یقین ہے وزیراعظم صاحب کے پاس کچھ اطلاعات ہوں گی جس کے حوالے سے انہوں نے بات ساری کیا اور اب مارچ کا تو بار بار ہم سن رہے ہیں مختلف لوگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے کہا کہ تین مہین اہم ہوں گے اسے پہلے بھی وہ بات کہہ چکے ہیں دیکھیں مریو نوا صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ تو میں کوئی تفسرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں ہیں انہوں نے تو بات کرنی ہے اور مطالبہ انہوں نے کیا کہ مستعفی ہو جائیں اور یہ ساری باتیں چکے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے لیے اشد ضروری ہے اس مرحلے پر ایک بات اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس فورن فنڈنگ کیس سے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو کے نکلیں اور اس کی وجہ میں نے کل بھی بتائی تھی کہ لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور وہ ہے شوکت خانم کی وجہ سے تو اس میں یہ جو بات ہے نا کہ اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں چلے گئے پیسے یا یہ مطلب کہ جو ٹیکنیکل غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو وہ تو الگ ہے اس کو تو میں اتنا کنسیڈر نہیں کروں گا لیکن اس سے ہٹ کے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیلے کروایا گیا بار بار اور چھانوے اس کے اجلاس ہوئے ہیں نائنٹیس سکس خالباً الیکشن اسکلوٹنی کمیٹیز کے جو پوسپن ہوتے ہیں تو وہاں پہ کلیر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے اندھا اعتماد کیا ہے اور پیسے دیئے اور وہ پیسے جو ہیں وہ بلکل دیکھیں جلسوں پہ جلوسوں پہ ان چیزوں پہ ظاہر ہے کہ خرچہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوا ہے خان صاحب نے بھی کیا ہے باقی ہم دیکھتے بھی نہیں یہاں پہ ظاہر ہے دھنے اور یہ ساری چیزیں لیکن دو چیزیں سیپریٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو چیزیں مختلف خان صاحب کو کرنی چاہیے تھیں اور غالباً کی ہوں گی اور وہ چیزیں جو ہیں جو خان صاحب نے اپنے لئے بھی لفظ استعمال کیا برینڈ عمران خان وہ جو برینڈ عمران خان ہے نا اس کے دو حصے ہیں برینڈ عمران جیسے ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ایک اس کا وہ حصہ ہے جس میں وہ آپ سمجھیں کہ جس میں پولٹکس نہیں ہے جس میں وہ حصہ ہے جہاں پر وہ شاکت خانہ بنا رہے ہیں وہ نمل بنا رہے ہیں وہ جو ہے وہ ایس ایک کرکٹر ان کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ پر ان کی مقبولیت ہے ورلڈ کپ ایک وہ فیز ہے اور ایک وہ ہے ایسے بھی لوگ تو ہوں گے نا ہیں بلکہ مطلب ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نے شاکت خانہ میں ہیلپ نہیں کی کی ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہیلپ نہیں کی کی ہے آلہ ترین سطح پر شاکت خانہ میں ایک الگ چیز ہے اور پی ٹی آئی ایک الگ ہے تو دونوں کو سیپریٹ کرنا بڑا ضروری ہے یہ بلکہ ایسے ہو گیا کہ فیصل ایدی کہیں کہ میں سیاست میں آ رہا ہوں اور ایدی ٹرس کو جو پیسہ جا رہا ہے وہ سیاست میں سمال ہونا تو ایک تو میرا خیال ہے کہ دونوں کی سیپریٹشن بڑی ضروری ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاکت خانم کے لیے دیا ہوگا بہت سے لوگوں نے جنہوں نے صرف سیاست کے لیے دیا ہوگا تو وہ سیپریٹشن ضروری ہے شاید مجھے لگتا ہے ایسے کہ گوڈ مٹ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے کچھ پیسہ شاکت خانم کو دیا ہے تو یا تو یہ تو پھر اس کی کلیریٹی اس کی کلیریفکیشن ضروری ہے اس کی کلیریفکیشن ضروری ہے اور باقی جماعتیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا حکومت کے مختلف یہ اس وقت وجود بھی نہیں تھا ان میں سے اکثریت کا تو یا تو علی زیدی صاحب بات کریں اس پہ یا اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے پرانے رفقہ جو ہیں وہ بات کریں جو دوہزار گیارہ سے پہلے تھے باقی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو اٹھارہ سترہ اٹھارہ کی سولہ کی جو یا اس کے بعد کی پیداوار وہ تو خاموشی رہے اس پہ کم بات کریں وہ علی زیدی ہو گئے یا اور پرانے ان کے جورفقہ ہیں جو کہ اس وقت سے ان کے ساتھ ہیں علی زیدی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں علی زیدی صاحب ہوتے تھے اور باقی اکبر بہبر تو وہ تو ایک فریق ہیں سائٹ پہ ان کو اٹھاتے ہیں لیکن باقی جوگوں سے بلکل کلیر ہوکے آنا اس لیے ضروری ہے سیاسی جماعتوں سے اٹھ کے اب چھوڑ دیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا نون نے کیا کیا وہ اس وقت ایشو نہیں ہے وہ ایشو عدالتوں میں ہے چل رہا ہے سارے کو پہلے چھوڑ دیں یہاں ایشو امران خان صاحب کا بلکل کلیر ہوکے سامنے آنا ضروری ہے اور وہ خود وضاعت کر دیں گے نا تو اس کو لوگ کیونکہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتاتا ہوں بات مثال کے طور پر یہ جو کرکٹ کے حوالے سے آ رہا ہے یہ جو کرکٹ کلب ایک ہے اس کے حوالے سے کہ انہوں نے خان صاحب کو پیسے دیئے الیکشن سے پہلے یہ وٹن کرکٹ لیمیٹیڈ ٹھیک ہے عمر چیمہ صاحب کی آج سٹوری بھی اس پہ آئے ہوئی ہے اچھا اب یہ جو ہے یہ مجھے اس کا نہیں علم تھا کہ یہ وٹن کرکٹ لیمیٹیڈ جو ہے یہ ایک کمپنی ہے اور یہ کمپنی جو ہے یہ دوبائی میں کام کرتی ہے یا وہاں ریجسٹرڈ ہے یا کوئی آف شور ہے لیکن اس کے جو اونر ہیں دوزار تیرہ تک ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اچھا ان کو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ میڈیا میں میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور غیر پاکستانی بھی جو دوبائی میں رہتے ہیں یا انگلینڈ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں یا ایون انڈیا میں ان کی کیونکہ کالکٹا میں بھی کام ان کا تھا تو وہ بہت بڑی تعداد ان کو جانتی ہے ابراج گروپ کے عارف نکوی صاحب اچھا عارف نکوی صاحب جو ہیں وہ زیر حراست ہیں برطانیہ میں اور عارف نکوی صاحب کا ابراج گروپ وہی ابراج گروپ جو ہے یہ وہی ابراج گروپ جس نے کے الیکٹرک بھی لیا تھا کراچی میں اور کہیں بیچ میں درمیان میں پھر یہ ہو گیا تھا کہ شنگائی کورپریشن جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہے ایک خبر سیائیتی پر رک گیا تھا کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا اسے کہتا ہے نا سر عارف نکوی صاحب کے اوپر بھی میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن عارف نکوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے صرف عمران خان صاحب کے وہ یعنی عمران خان صاحب کے بھی دوست تھے وہ باقی سیاسی شخصیات کے اور غیر سیاسی شخصیات کے بھی وہ دوست یا سب ان کے ان کے پاس تو امریکنز اور بریٹن کے لوگ اچھا ان کا جو یہ جو وٹن وٹن ٹرکٹ لیمیٹڈ کی طرف سے پیسہ آیا نا تو وہاں سے مجھے پھر پتہ ہی چلا ان کا جو گھر ہے برطانیہ میں اس کا نام بھی وٹن ہوڈی ہے اچھا اور وہ جو ہے اب اس کتھ رو پیسے کیسے گئے تو اور اس کی کیا لیگیلٹیز ہیں اور اس کو ظاہر کرنے میں کیا ایشو ہے کیونکہ عارف نکوی صاحب تو پاکستانی ہیں جہاں تک میری اطلاع ہے مطلب وہ تو غیر ملکی نہیں ہیں باقی جو کمپنیز ہیں وہ کمپنیز کا کیا حساب میں نے کہا نا کہ اس میں کوئی اور آر ایک نکوی صاحب کو دیکھیں آر ایک نکوی صاحب کو جو کال ریکرڈ ہے کال ریکرڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو برطانیوں میں جب آخری انہوں نے گرفتاری سے پہلے باتیں کی ہیں تو وہ کئی کیمنٹ ممبر سے کی انہوں نے اور یہاں پر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب حکومتی عمران خان صاحب کے میں نے آپ سے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے بھی قریب وہ وہ ہر ایک کے مطلب وہ ان سے ہر ایک کا تعلق اور مطلب ہے کہ آپ سمجھے نا کہ ورلڈ اکونامک فورم کے اندر وہ موجود تو یونیٹی نیشنز میں وہ موجود تو مطلب ہے کہ بڑے بڑی جگہوں پہ ان کو ہم نے دیکھا اور چودہ بلین ڈالرز تک ان کی جو ہے وہ کمپنی اون کر رہی تھی ایک وقت میں اور بہت سارے ملکوں کی جو لوگ ہیں انڈیا سے لے کے سیڈی لنکا سے لے کے وہ ان کے امپلائیس تھے ان کی کمپنی کے ابراج گروپ ایک بڑی پاسر شخص جی ہاں بڑی تو اب اس میں وہ کیسا کیا ہوا کیسے ہوا اس کو کلیر کرنا عمران خان صاحب کے لیے بڑا ضروری ہے اور اس میں یہ بات کہنا کہ جی ان وہ بھی اپنا دکھائیں جو ان کی وزراء مختلف کہہ رہے ہیں باقی پارٹیاں بھی دکھائیں وہ ہی کہہ رہے ہیں جو ان پارٹیاں سے آئیں تو وہ تو اس کو عمران خان صاحب برینڈ عمران خان صاحب کو جو ہیں وہ برینڈ اپنے آپ کو خود سیف کریں عمران خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے باقی لوگ جو آ رہے ہیں ان کی بات پر نہ کوئی ادبار کرے گا نہ ان کی بات پر کوئی چندہ دیا ہے کسی نہ نہ کوئی دے گا تو عمران خان صاحب اس کو کلیر کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور دونوں ایکسٹریمز زیادہ زیادہ کیا ہوگا پارٹی بینڈ نہیں ہو سکتی مطلب یہ تو باتی فضول ہے کرنا کہ پارٹی بینڈ نہیں ہوگی بس پیسے واپر جمع کروانے ہوں گے کیوں جمع کروانے ہوں گے اس کو کلیر کر دیں اس ایشو کو اور کلیر کرنے کے بعد کہ یہ ایسے ٹیکنکل گلتیاں تھیں ختم ایشو اس میں اگر کوئی کوئی غبن ہوا ہے پیسوں میں یا اس میں کوئی جو بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے اور انڈیا کے اور ایسے کوئی لوگوں نے پیسے ڈال دیں ہیں غیر ملکی تو اس کو کلیر کر دیں تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کی اور کوئی الیکشن کمیشن یا کوئی اور کوئی یہ اس کو کریں کیونکہ یہ میں نے کہا نا کہ ایک پرابلم کی صورت پر چپک گیا ہے سات ایشو اب اس کی اگلی سماک پر کیا ہوگا اس سے پہلے پہلے اس کو کلیر کر لیں اور خان صاحب خود ہی کلیر کریں بیٹھ کے کیا یہ میں نے اس طرح سے کیا تھا اور یہ ایسے سے ہوا ہے اسی طرح ہوتا تھا بھائی اور آپ کو بتائیں میران خان صاحب میں سے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے تھے ان سے چھوٹا سا گروپ ایک فنکشن ہو رہا ہے فنکشن میں لوگ وہ گئے جناب ڈینر ہو رہا ہے ٹیبلز ہیں پتہ ہے ہر سارے کو چیریٹیز میں کس طرح سے ہوتا ہے ایک ٹیبل ہے تو وہ ٹیبل پوری چلی گئی ہے مطلب وہ بگ گئی پوری ٹیبل یا دوسری جو ہیں جس طرح وہ ڈونیشنز ان کے ہوتے ہیں جو طریقہ ہوتا ہے تو اس میں یہ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں جس پہ امیان خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو اتنا پینک ہونا چاہیے جتنا وہ اس وقت اس پہ کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو رکھوا ہو اور دوسری خبریں اور وہ خبریں اور وہ جو سے یہ آگی خبر یہ جو تھی کیا جو آڈیو لیک اور یہ ساری اب اس میں نہیں پتا کہ مختلف سیاسی جماعتوں ہوں گا میڈیا سے کیا تعلق رہے وہ تو ہر ایک کو پتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں بھی اچھا نہیں رہا تو اس لئے اس کو تو میں جس کس ہی نہیں کر رہا میرے لیے امپورٹن بات یہ کہ ہم خود حصہ رہے ہیں نا چیز کا ہم نے خود ظاہرے بچوں چھوٹے بچوں نے اسکولوں کے کالیجوں کے بچوں نے پیسے دی ہیں اور ایک بنی ہے یہ بھی نہیں یہ بیلڈنگ نہیں بنی ایک کامیاب پروجیکٹ چل رہا ہے شوکت خانہ نوال یونیورسٹی یہ کامیاب پروجیکٹ ہیں تو اب یہ کہ آئندہ ان پر کوئی اثر نہ پڑے اس کے لیے خان صاحب کو ضروری ہے کہ خود آکے اپنے آپ کو کلیر کریں اور وہ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک امپورٹنٹ ہے یہ دو مہینے اہم ہیں تین مہینے اہم ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو پھر ان ساری جو آپ کہنے چاہیے کہ اس ساری گفتگو کو تقویت دیتی ہیں جن کا اشارہ اس پرگرم میں ہو چکا ہے کئی دفعہ کہ لندن پر نظر رکھیں تردیدیں تو دیکھیں مطلب ہے کہ کل دی جی آئی سپی آج انہوں نے بڑے وضاحت کے طور پر بات کی جو لوگ جو لوگ بات کہہ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں تو بھی بات تو مسلمی نون کے لوگ بھی کر رہے ہیں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بات آ دیں گے مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاثر غلط ہے اور یہ اس طرح تو نہیں کہیں گے کہ ایسی کوئی بات فوج کی طرف سے کل بھی بات کیتی کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور ہر سیاسی جماعت کے ساتھ غیر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج بھی نہیں ہوتا ویسے اسٹیبلشمنٹ میں تو بہت سے اور طبقات مہاشرے کے شامل ہوتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ معاش تک جو ہے وہ صورتحال گربر ہے یا معاش تک محتاط رہے ہیں یا معاش تک جو ہے وہ الٹ رہے ہیں رہے ہیں وہ رہے کل عمران خان صاحب نے کہا کہ وزراء ملاقات نہ کریں آج صبح سے جو وزراء کی ملاقاتوں کی خبریں شروع ہی آنا میرا خیال سے شاید ہے کہ وزیر اوجاج مختلف صفیروں سے نہیں ملا یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کل تو خان صاحب نے کہا تھا کہ پرمیشن لے کے ملیں آج صبح سے جو وزیروں کے ہم خبریں نہیں چلا پائے ہر وزیر کی اس وزیر کی دو صفیروں سے ملاقات اس وزیر کی تین سفیروں سے ملاقات تو یہ سارا دن تو آج ہوتا رہا ہے تو یہ ہے کہ اس میں وہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ایشو امپورٹنٹ یہ فورن فنڈنگ کے اوپر عمران خان صاحب خود کلیریفائی کریں مطلب چھوڑ دیں الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے قائن اور قانون اور یہ اور وہ نہیں اس میں آکے ایک کلیریٹی کے ساتھ کی ایسے تھا اتنی میرے پاس فنڈنگ آئی یہ میرا ہسپٹل ہے یہ میری پارٹی کا ہمیشہ رہا یہ لوگوں نے چندے دی ساری دنیا سے اور یہ اس میں اتنے پیسوں کا وزیراعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حقائق کی تشیر نہیں ہو پاتی وزیرا سے کیا یہ بات سچ ہے کہ اچھے کام ہو کی اچھے کام ہو کی کوئی سوالہ بھی اگر آپوزیشن ہوتا ہے نہیں تو کرتے تو ہیں نہ تشیر دیکھیں اب تشیر کو کیسے مدعو خان صاحب کے ساتھ ان کے وزارات اس میں کیا تشیر ہوگی یہ اٹھکا ہوا ہے حلق میں یہ معاشی پروگرام اب یہ پیش ہوگا دس ہوگی آگے ہوگیا میں نے بھی چک کیا اب بھی میں نے چک کیا کہ کیا بارہ تاریخ ہو رہا ہے جلاس آئی ایم ایف کا تو بارہ تاریخ پتہ چلا بارہ تاریخ تو نیپال کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ آگے لے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ پیش نہیں ہوا ابھی تک بل وغیرہ بحث نہیں اس پہ ہوئی دس آئی کو شاید اجلاس دس جنوری کو کال ہوا ہے تو بارہ کو نہیں تو اب شاید انیس اٹھارہ انیس تک چلا گیا وہ معاملہ تو اب یہ جو ہے اب اس سارے معاملات کے اندر جو اچھے کام تو یہی ہے کہ جو میں نے کہا کہ جو کوویٹ پہ کابو پایا ہے اور باقی جو اچھے کام ہی تھا احتساب ہی تھا جس کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکا اور اس کو پولٹیکل نہیں کرنا چاہیے تھا جو پولٹیسائز ہو گیا تو جب خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب نہیں کر سکا اور میں اس بات کو مان رہا ہوں خان صاحب نے کہا ہے تو پھر اچھا کام اور کیا تھا میں آپ کو یقین سے یہ بات کریں میں سے کہا اپنی حد تک کہہ رہا ہوں کہ اکراوس دو بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی پہ لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا کہ اکراوس دو بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی احتساب ہوگا اس ملک میں اور ادارے ایک دفعہ ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد یہ ملک آگے چلے گا اس کے علاوہ کسی چیز کے پر ووٹ نہیں ملا کسی ایک کسی الیکٹیبل لوگ اٹھا کے خرید کے لئے ہیں لوگ کو رشوتیں دے دیں لوگ اپنے پیسے بنانے کے لئے آجائیں لوگ مال کما اس لئے نہیں صرف اکراوس دو بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی اور اداروں کو ٹھیک کرنے کے لئے ووٹ دیا تھا تو اس کے اوپر اب مجھے نہیں پتا کہ اب احتساب کہاں کھڑا ہے اس وقت لیکن مجھے میں اتنا ضرور ان سے کہوں گا کہ اس کو کلیر کریں اس کو اور یہ آسانی سے ہو جائے گا اگر ٹیکنیکل ایررز ہیں نا تو ٹیکنیکل ایررز تو آپ دو منٹ کے اندر بتائیں گے لوگ سمجھ جائیں گے بات کو اور اس کے وجہ یہ کہ ہسپیٹل کے لئے ساتھ لوگوں کو بہت وابستگی ہے لوگوں کی جائیں امران خان صاحب کی گورنمنٹ کیسی تھی کیسی تھی کیا تھی لیکن جو ہسپیٹل ہے نا وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں میں نے آپ سے کہنا پوری دنیا لوگ دنیا میں نہیں ہیں نوسرط فتح علی خان جیسے لوگ ہیلپ اس میں اس کے لئے ہسپیٹل کے لئے اور یہ نہیں کہ انڈیا سے ہی انڈیا میں بھی مسئلہ ہوا میں آپ کو یہ کل ایک بات بتانا بھول گئے جب سنامی آیا تو اس میں خان صاحب تو نہیں تھے لیکن جب سنامی انڈیا میں آیا تو وہاں اس میں پاکستان سینور مقصود صاحب موئین اختر صاحب ہم سب نے پرگرام کی سنامی پہ اور اس میں امران خان صاحب کے پرگرام میں بے شمار لوگ فری آتے تھے جیسے لارا دتا آئیں ایک دفعہ ایکٹرسز بہت سار میں جنام نہیں بہت سے لوگوں کے لیکن یہ کہ وہ خان صاحب کے پرگرام میں انہوں نے پیمنٹس نہیں لیں بہت سے آرٹسٹ اور بہت سارے آئے دلیب کمار صاحب اور بتا نہیں کون کون جنام نہیں ستارے ذہن میں لیکن اسی طرح سے انڈیا کے لئے جب سنامی کا تھا تو وہ بھی ہمارے لوگ یہاں سے شاعر بھی تھے اس میں فنکار بھی تھے بہت سے لوگ تھے انہوں نے فری آف کاؤسٹ کیے تھے پرگرام تو یہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا کلیر ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کا تعلق برائراز جو ہے وہ خدمت والے معاملے سے مجھے کوئی مارچ ہوتا نظر نہیں آرہا مارچ کا مہینہ تو آئے گا خیریت سے پیریم مارچ کی بات کر رہے مجھے کوئی آج بلاول بٹرز ازاری صاحب نے بھی جو مارچ کا اعلان کیا نہ مجھے وہ مارچ ہوتا نظر آرہا ہے نہ مجھے وہ دوسرا مارچ ہوتا نظر آرہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے وہ خان صاحب خود بتائیں گے کیونکہ خان صاحب کی طرف سے بار بار یہ بات آتی ہے کہ مارچ تک کچھ خطرات ہیں کیا ماملات ہیں وہ خان صاحب بات رہتwriting یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ لیکن کلیر کرنا ضروری ہے یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ کیونکہ اس کے ساتھ لوگی جذباتی مابستگی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور ایک دفعہ اس کو علا کریں نا شوقت خانم کے ساتھ اس کو علا کریں اس کے مطلب اب بہت سارے فنکشنز ہوتے تھے مجھے نہیں پتا اس میں پیسے وہ شوقت خانم کو ہی جاتے ہوں گے یقینا لیکن جو فنڈز ہیں وہ دو علا چیزیں ہیں شوقت خانم مکس ہو گیا ہے معاملہ یا کیا ہوا ہے سارا اس کو سیپریٹ کریں اور بہت ضروری ہے عارف نقفی صاحب جو ہے وہ جب یہ میں نے کہا نا آپ سے کہ ان کا ساری کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کی کیسز میں اپنے لوگوں کی مدد کی پاکستان نے حضب روایت عارف نقفی صاحب کا پوچھا بھی نہیں ٹھیک ہے کہ سرکاری سطح پہ عارف نقفی صاحب کی کوئی ان کو کوئی قانونی مدد یا سفارتی مدد یا کسی قسم کے اس سے کہیں کم درجے پہ جو بزنس کے لوگ تھے ان کے کوئی مسائل کھڑے ہوئے تو ان کی حکومتیں آگئیں ہیں اور انہوں نے مدد کی سفارتی لیول پہ بھی اور قانونی لیول تو ہم نے حضب روایت یہ پلٹ کی نہیں پوچھا جب تک ضرورت تھی ہمیں عارف نقفی صاحب کی تو بڑا ان کو یہاں پہ جناب پروٹوکال وہ مشرف صاحب سے لے کے اور یہ ابھی عمران خان صاحب کے دور تک اور اس کے بعد جب وہ پھنس گئے پرابلم میں تو مجالے جو کوئی پلٹ کے پوچھے میں نے کہنا حضب روایت حضب روایت اچھا تو یہ بات ہوگی دوسری جو بات ہے وہ دیکھیں میں یہ بات پھر دہر آ رہا ہوں پھر بار بار دہر آ رہا ہوں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو بھی کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا فیصلہ خطے کے واقعات کریں گے ایک جنگل کی طرح جنگل کی طرح آگ پھیل کی جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے اس طرح سے ایک واقعہ ایک واقعہ نے آپ سمجھیں کہ ماچس کی تیلی جیسے گری ایک جنگل میں اور جنگل کی آگ کی طرح پانچ دنوں کے اندر وہ تمام جنگل میں پھیل گئی اور وہ جو جنگل ہے وہ ایک خوبصورت انتہائی خوبصورت آپ سمجھیں کہ ایک باغیچہ یا ایک باخت اور وہ کازکستان کازکستان وستی اشیاء کا ایک خوبصورت ملک اور یہ وہ جگہ جہاں پہ جب یہ چنگیز خان کے یعنی منگل سلطنت تو رہی تین نسلوں تک تین چار نسلوں تک رہی تو چنگیز خان سے بنی اور آگے اس کے پوتوں میں لڑائی ہو گئی تو قیدو خان اور قبلائی خان میں تو قبلائی خان نے آگے جا کے وہ جو یینگ ڈائنسٹی ہے چائنہ چاہی یینگ ڈائنسٹی کو قبلائی خان نے بنا لیا قیدو خان جو تھے لڑائی ہو گئی بہرحال تو لڑائی ہو گئی تو وہ انہی علاقوں میں لڑائی ہوئی یہی علاقے جو کہ کازکستان اور یہ سال علاقے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ خانائیت بن گئی خانائیت بن گئی اور وہ پندروین سے انیسویں صدی تک یہاں پہ خانائیت رہی پھر اس کے بعد خانائیت کے اوپر رشیہ آ گیا یہ رشیہ زارے جزار والا زارے روس یہ جو سلطنت تھی وہ آ گئے اور انہوں نے آکے لیکن اس دورانی یہ ہوا کہ یہاں پہ بغاوتیں ہیں اور مختلف قسم کی مومنٹس بغیرہ کھڑی ہوتی رہی اورتوڈاکس کرچینٹی تھی تو یہاں پہ مسلمان آگئے ایسے تو درمیان میں وہ سارا چلتا رہا لیکن اس میں یہ کازاک یہ بڑی زبردست قوم اور یہ چونکہ چائنہ کے ساتھ ایک علاقہ ان کا ایسا میں نے آپ سے کہنا کہ جب یہاں لڑائی ہوئی تو ایک علاقہ چائنہ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو گیا اور ایک علاقہ جو تھا وہ رشیہ تو یہ درمیان میں ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ چائنہ اور رشیہ کے درمیان میں ہے جو میں نے کل بھی بات کی اب کیا ہوا کہ یہاں پر پچھلے چند دنوں میں پچھلے چند روز میں یہاں پر ایک چنگاری سی بھڑکی اور وہ اس لیے کہ جی یہاں پر آئل کی جو پرائیسز ہیں ان میں اضافہ ہو گیا اچھا آئل کی پرائیسز میں اضافہ ہوا یہ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ کازکستان ان پندرہ ریاستوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ملکہ سوویت یونین بنایا تھا تو جب پندرہ ریاستیں ٹوٹ گئیں تھیں الگ الگ ہو گئیں تو سوویت یونین میں تو ان میں سے کازکستان بھی ایک تھا تو کازکستان بھی الگ ہو گیا اور کازکستان جو تھا جب یہ سوویت یونین میں تھا انیس سو یہ انیس سو سترہ کے بعد جب انقلاب وغیرہ سارے شروع ہیں اور سوویت یونین بنائے اس کے بعد تو یہاں پر جب سوویت دور کے اندر ایک مسئلہ محشہ کازکستان میرا اور یہاں پر سیمر کر کے سیمار کر کے ایک علاقے ہیں جو ان کے آپ سمجھ لیں کہ ذرا اوپر نورت ایسٹ کی طرف بالکل تو وہاں پر سوویت یونین جو ہے وہ اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کرتا تھا تو مطبق ساڑھے چار سو کے قریب نیوکلیر ٹیسٹ سوویت دور میں ہوئے سب سے پہرحال نیوکلیر دھماکہ ٹیسٹ ہی وہاں پر ہوا مطبق وہ علاقہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہاں پر ایک مومنٹ باقیدہ شروع ہو گئی تھی نوجوانوں کی اسی کی دہائی میں کہ یہاں پر نیوکلیر ٹیسٹ کرنا بند کیے جائیں کیونکہ وہاں بیماریاں کینسر ریڈییشن کے پابلم یہ کازکستان میں لیکن کازکستان جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ بہت اچھا رہا کہ یہاں پر آئل دنیا کے پوری دنیا کے تین پرسنٹ جو زخائر ہیں وہ کازکستان میں تو کازکستان لینڈ لوگ کنٹری ہونے کے باوجود لینڈ لوگ تھا نہیں ظاہر ہے کیسپین کے ساتھ لیکن یہ کہ ایک ایسا ملک جو کہ جس کے پاس زخائر بھی موجود ہیں جہاں پر جو بہت بڑا ہے سائز میں پورے مغربی یورپ کے سائز کا ہے تو وہ یہ جب آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد جو سوویت دور سے ہی جو یہاں پر نور سلطان نظر بائی آف جو تھے تو وہ سوویت دور میں ہی وہ کومیونس پارٹی میں آئے تھے اور کومیونس پارٹی میں آنے کے بعد جو ہیں وہ وزیر آزم بن گئے تھے تو انہوں نے ہی پہلے وہی پہلے صدر بن گئے ہم ٹھیک ہے اور انہوں نے کوئی انتیس سال حکومت کی اچھا ٹھیک انتیس سال تک وہ صدر رہے نور سلطان نظر بائی آف اور دو ہزار انیس میں ہنگامے ہنگامے جب شروع ہوئے تو یعنی ان کا بڑا لمبا ٹینئور ہے بہت لمبا ٹینئور ہے نور سلطان نظر بائی آف کا ٹینئور جو ہے وہ بڑا لمبا بہت عرصہ انہوں نے وزیر آزم رہے سوویت دور میں وہ پھر کومیونس پارٹی کے قریب ہو گئے یعنی کومیونس پارٹی میں تھے ظاہر طویت سوویت یونین کے دور میں اور پھر اس کے بعد پہلے صدر بن گئے تھے لیکن یہ کہ ان کا جو طرز حکمرانی تھا وہ طرز حکمرانی پہ احتراز رہا دنیا کو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ آٹوکریٹ ہیں یعنی کہ ایک آمیرانہ سوچ کہ ہم مالک ہیں اچھا خیر لیکن یہاں پر یہ ملک بڑا یہاں پہ سکھی رہے لوگ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آگیا مسئلہ یہ ظاہر ہے کہ مختلف علماتے میں اور باقی جنگوں پہ ہمارا بھی جانا ہوا ہے تو مناسب ملک کبھی ایسا نہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ غربت ہو یا بہت زیادہ پریشان پور سکون سا ملک رہا اسی لیے وہاں پہ کوئی کل ریولیشن وغیرہ بھی نہیں آیا اب وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کافی سنگین معاملہ ہے کافی گربڑ ہے اور گربڑ اسی لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں لوگوں نے کل تو میئر کے آفیس کو آگے لگائی تھی پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ کیا کہ لوگوں نے وہاں پہ ائرپورٹ پہ بھی قبضہ کر لیا مظاہرین میں اچھا نور سلطان نظر بائی آف جب اپنی جگہ سے اپنا صدر کا حدہ انہوں نے چھوڑا تو انہوں نے توکائی آف جو ہیں توکائی آف کو انہوں نے جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ صدر بن گئے لیکن نور سلطان نظر بائی آف کو انہوں نے سیکیورٹی کانسل جو بڑی پارفل سیکیورٹی کانسل ہے اس کا سربراہ بنا دیا تو ایک طرح سے لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن گیا کہ وہی سسٹم برقرار ہے جو کہ نور سلطان نظر بائی آف کے دور میں تھا وہی سسٹم ابھی بھی ہے اچھا اس کی نتیجے میں یہ ہوا کہ توکائی آف جو ہیں وہ آئے اچھا یہ جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سفارتکار رہے ہیں بہت ساری جو یونائٹی نیشنز میں بھی سرف کی ہے بڑے بڑے یعنی پلائٹ اور بڑے اچھے کمیونکیشن میں بڑے اچھے اور بڑے پڑے لکھے اور انہوں نے یونائٹی نیشنز میں بھی رہے ہیں چائنہ میں بھی رہے ہیں بطور سفارتکار کئی ملکوں میں سفارتکاری انہوں نے کی ہوئی یہ آئے اور انہوں نے آکے عوضہ سنبھال لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ملک آکے چل پڑا اب پچھلے پانچے دنوں میں یہ ہوا ہے کہ تیل کی پرائسز بڑھیں تیل کی پرائسز بڑھیں پرائسز بڑھنے کے ساتھی لوگوں نے مظاہرے شروع کیے مظاہرے شروع کیے وہ کرتے 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 یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے سرکاری مارتوں پر حملے شروع کر دیئے حمروں کے بعد انہوں نے ائرپورٹ پر قبضہ کر لیا ائرپورٹ کے بعد فلائٹس ساری بند ہو گئیں انٹرنیٹ کنیکشن بند ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ معاملات اس حد تک بگڑ گئے خراب ہو گئے کہ اس میں اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ یہ ہوا یہ ہمارے پاس سلائیڈز میں رکھا سے کچھ ریڈی ہیں تو میں کوٹ کر دوں جلدی سے اگر سلائیڈز نمبر جی جی ریڈی ہے آجا اس میں اب دیکھیں ہوا کیا ہے ہوا یہ یہ پہلی دفعہ ایک ہم بات کر چکے ہیں یہاں پہ اس سے پہلے بھی اور دوبارہ بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ سوویز دنوں نے ٹوٹا تھا تو اس کا پاکستان سے تعلقے برائے راست یہ ہمارے پڑکس میں ہو رہا ہے بلکل آپ سمجھ لیں کہ یہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا اثرات بلکل ہمارے سکتے ہیں اچھا کلیکٹیف سیگیورٹی ٹویٹی آرگنیزیشن سی ایس ٹی او یہ نیٹو کے طرف پر بنائی تھی یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سی ایس ٹی او اور اس کو اس کو میپ دیکھیں نا تو ہمیں میپ بلکل وہ ملک نظر آ جائیں گے جو کہ سی ایس ٹی او کے رکن ہے کچھ ملک اس میں سے سی ایس ٹی او کے رکن ہے کچھ جو ہیں وہ کومن ویلت آف انڈیپینڈڈ سٹیٹس میں ہے ٹھیک ہے اور کچھ جو ہیں وہ مطلب مختلف قسم کے گروس بنے ہیں کچھ بیلٹک میں ہے ایک ٹرکک کونسٹ بھی بنائی ہوئی ہے جو ترکی کے لوگ ہیں تو بہرحال یہ جو ہے یہ اس طرح سے سی ایس ٹی او جو ہے اس کے اندر جورجیا ہے اس کے اندر آپ کا آرمینیا ہے اس میں بیلروس ہے اس میں کرگستان ہے اس میں کازکستان ہے اس میں یہ سارے کے سارے ملک ہیں اچھا اس میں اب یہاں پر اس میں ازبکستان ہے ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں ابھی جب افغانستان کا ہم کہہ رہے تھے ازبکستان کے بارڈر کے اوپر ریشینز ڈریل کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اس بیل کر رہے ہیں اس بیل کر رہے ہیں وہ یہاں پہ مشکیں فوجی مشکیں کر رہے ہیں افغانستان کی دنوں میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا آرٹیکل فور ریووک کی ہے سی ایس ٹی او جب سے بنا ہے یعنی اب سمجھ لیں نیٹو کا جو آرٹیکل فائیو ہے وہی کہتا ہے کہ کسی ایک ملک پہ حملہ سارے ملکوں پہ حملہ تصور ہوگا سی ایس ٹی او جو نیٹو کی طرز بھی بنا وہ یہ اس کا آرٹیکل فور یہ کہتا ہے کہ کسی ایک ملک میں ہنگامہ یا ایک ملک اگر طلب کرے تو باقی سارے اس کے جو رکن ملک ہیں وہ اس میں وہاں پر فوجیں بھیجنے کے یا اس کی مدد کرنے کے لیے پابند ہوگی پہلی دفعہ سی ایس ٹی او نے اپنا آرٹیکل فور ریووک کر دی ہے پچھلے چند گھنٹوں کے دوران اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ جو تاس خبر دے رہا ہے بھی یہ میں نے افتا کہنا یہ بہت اس کو اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہ سمجھ پائیں دنیا سمجھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں مجھے نہیں پتا کہ یہ نون میں سے شین ابھی تک نکلی ہے کہ نہیں سی ایس ٹی او کانسل جو ہیں ڈیسائز ٹو سینڈ کلیکٹیو پیس کیپنگ فورسز ٹو کازکستان پہلی دفعہ وہ کازکستان بھیج رہے ہیں پہلی دفعہ پہلی دفعہ اچھا اس کے بعد دوسرا الزام جو ہے وہ سربیہ یہ سربیہ ہے سربیہ ایک ملک ہے جو کہ بیلکنز کے اندر ہے چھوٹا سا ملک ہے بڑا خوبصورت سا بیلکنز کے سائیبیریہ سے نہ ملے یہ وہ سربیہ ہے جہاں کی وہ نہیں حیک ہو گئی تھی چند روز پہلے پاکستان کی وہاں پہ بیسی کی کوئی ویب سائٹ حیک ہو گئی تھی یاد ہے سربیہ کی خبر چلی تھی کہ سربیہ میں پاکستان نہیں یہ بیلکنز کے بیلکن میں اچھا وہاں کی جو پریزننٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فورن سپائی ایجنسیز بہائنڈ رائٹس غیر ملکی جو جاسوس آدارے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں یہ ان کے پریزننٹ ازام لگایا ہے یہ بھی تاس خبر دے رہا ہے پھر اس کے بعد گارڈین کہہ رہا ہے کہ رشن پیرٹ ٹوپرز آرائیو ان کازکستان اب یہ انہیں بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں رشیہ کی فوج اتر گئی ہے کازکستان میں اور وہ اس لئے اتر گئی ہے کہ وہاں پہ ہنگامیں پھیل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی فوج ناکام ہو گئی گی روکنے میں نظر نور سلطان نظر وائی آف کے بارے میں متزاد اطلاعات ہیں ایک تو اطلاع یہ ہے کہ ان نے مجھ چھوڑ دیا ہے ان کو سیکیورٹی کانسل کے جو یعنی ان کو جب ان کی جگہ سنبھالی تھی توکائیو نے نئے پریزیڈنٹ نے تو ان کو سیکیورٹی کانسل کا ہیڈ بنا دیا تھا تو سیکیورٹی کانسل کے سربراہ کے طور پر بھی برطرف کر دیا ہے کیونکہ لوگوں میں اتنی بیچ ہے نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ کی تحصول ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی ہٹا دیا نور سلطان نظر بائی آف کو نور سلطان نظر بائی آف اس وقت کازکستان میں ہے یا کازکستان چھوڑ چکے ہیں میں نہیں جانتا لیکن اسی صورتحال کو آپ آگے دیکھیں تو آگے یہ نیو آک ٹائمز ہی کہہ رہا ہے کہ ریشیہ سیند ٹروپس ٹو کازکستان ڈزنز آف پروٹیسٹرز آر کلڈ ڈزنز آف پروٹیسٹرز آر کلڈ یہ چھٹی دیکھیں میں وہاں پر امریکہ میں ریشیہ کے اوپر ایک ایکسٹریم اچھا ایکسٹریم پریشر آگیا اور اسی کو ساتھیں سلائٹ دیکھیں دیکھیں تو والٹ سیٹ جنرل کہہ رہا ہے ڈزنز کلڈ ایز کازکستان کریکس ڈاؤن ڈ پروٹیسٹ اچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیو آک ٹائمز کہہ رہا ہے آفٹر ڈزنز آر اپورٹی ڈیڈ ایڈ ایڈ کازکستان ٹوپس رومہ رشیان آلائنس بگنس ٹو ڈیپلائی یہ بڑی دنیا اس وقت ایک بڑے بھران کی طرف چل گئی یہ اچانک چار دنوں کے اندر چار پانچ دنوں میں واشنگن پوسٹ کہہ رہا ہے رشن ٹروپس انٹروین ان پروٹیسٹ روائلت کازکستان ویر سیکیورٹی فورس ہف کلڈ ڈزنز آر ڈیمانسٹریٹرز ٹھیک ہے اچھا یہ مغربی میڈیا سارا بات کر رہا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سارا اس وقت ہو رہا ہے جبکہ رشیہ ڈسکس کیا ہو رہا تھا چار پانچ دن پہلے چار پانچ دن پہلے ڈسکس ہی ہو رہا تھا کہ کیا رشیہ یوکرین پہ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا اور دس تاریخ سے رشیہ کی گفتگو جو شروع ہونے جا رہی ہے اس میں رشیہ کیا بات کرے گا پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ایک اور ان کی گفتگو ناکام ہو گئی تینیو یئر پہ اور تمام کا تمام پریشن یوکرین پہ کیا کرے گا اب رشیہ سکن ہو گیا ہے اپنے ایسٹن بارڈر پہ یعنی ایسٹن بارڈر سے مراد دیئے کہ کازکستان پہ کازکستان میں جو فوجیں گئی ہیں یہ ذہن میں رشیہ ہیں رکھیں گے وہ رشیہ کی نہیں ہیں صرف وہ سی اے سی اے او کی ہیں ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ رشیہ پیرا ٹوپر رشیہ پیرا ٹوپرز کے ساتھ آرمینیا کی کتنی گئی ہیں ابھی اس کی تعداد واضح نہیں ہے اس برکستان سے کتنے لوگ گئے ہیں ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے کہنا ہے کہ جب سی اے سٹی او ایووک ہوگا تو اس میں یہ سارے ملک پابند ہے جو سی اے سٹی او کے روکن ہے کہ وہ وہاں پہ پہ پہنچیں اور مدد کریں کازکستان کی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کے فوجیوں نے مار دیا ہے لوگوں کو اس کا مطلب ہے سی اے سٹی او اور جبکہ یکرین کا ایک معاملہ چل رہا تھا اور تب جبکہ اگلے ہفتے سے مذاکرات شروع ہونے والے تھے نیٹو کے برسلز میں اور جنیوہ میں اور نیٹو کے اور ایو کے یکرین کے حوالے سے اور بڑی سخت قسم کی بات پریزیڈنٹ بائیڈن نے کی تھی کہ ہم پابندیاں لگائیں گے اور بڑی سخت پابندیاں آج پریزیڈنٹ بائیڈن سپیچ کر رہے ہیں اور آج اس لیے سپیچ ان کے آج کی امپورٹن ہے میں صرف ایک جملہ کہہ دوں اس پیچ آج کی اس لیے امپورٹن ہے کہ آج چھ جنوری ہے اور چھ جنوری آج سے ایک سال پہلے کیپٹال ہل پہ حملہ کیا تھا بہت بڑی تعداد نے چھ جنوری کو جو کہ ڈانلڈ ٹرم کے حمایتی تھے انہوں نے جو امریک کی جمہوریت اور پورا سسٹم ہے اس کو ادھرڑ کے رکھ دیا تھا کہ یہ ایسے بھی ہوتا ہے تو آج جو بائیڈن ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن سپیچ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ٹرم پہ ڈالیں گے سارا معاملہ لیکن ٹرم جو ہے وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں انتخابات کیا نہیں مٹ ہم آ رہے ہیں نا وہ تیاری بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو اہلیہ مطورمہ جو کہ ملکہ حسن بھی رہی ہے اپنے ملک میں وہ دوبارہ جلوہ فروز ہو گئی ہے میڈیا پہ اور اب لگتا ہے کہ پیچھے پیچھے مطلب کے سیاسی طور پر ہمیں ایکٹیو نظر آئیں گے ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویکم بیک ناظرین جی روک ساب بریک سے پہلے جو آپ خطے کی معاملات پر بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ ان تمام تر جو بھی کشید کی خطے میں موجود ہے اس وقت اس کے اثرات پاکستان پر ہونے جارہے ہیں اس حوالے سے اگاہ کیجئے گا کہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کس کے اثرات پاکستان پر ہونے ہیں دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا یہ آپس میں انٹر لنکٹ ہے اور ہر شخص جو ہے نا اس وقت آج کی دنیا میں وہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کر رہے ہیں مطلب یہ وہ دور نہیں ہے جہاں پر آپ کہیں کہ مرزا خالب ہیں تو صرف شائری کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا شیکسپیئر ہے تو صرف وہ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ وہ میر تکی میر ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں صرف مطلب ہر شخص جو ہے ایک فوجی ہے تو وہ صرف اپنے نیزے اور تلواریں سیدھی کر رہے ہیں ایک تاجر ہے تو وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی میرے میں نے بوری اٹھانی ہے چاول کی اور کیسے جا کے بیجنی ہے ہر شخص بہت سارے کام کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں ملٹی ٹاسک دنیا ہے اور وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے مطلب ایک جگہ جو واقعہ ہو رہا ہے وہ دوسری جگہ پہ براہ راست مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ جب گاؤں کو بند کر دیں مطلب گاؤں جو ہے وہ بند ہو جاتے تھے لیکن اب جو ہے وہ گاؤں کا کیپکڈنڈی ایک جگہ سے فلائٹس بند ہوتی ہیں ایک جگہ سے جہاز بند ہوتی ہیں تو پوری دنیا افیکٹ ہو جاتی ہے تو انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے اور اس لئے ایک جگہ کیاوس پھیلتا ہے تو وہ ہر جگہ پھیل جاتا ہے ایک جگہ اگر مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو بالکل ایک ہی خطے میں ہو رہا ہے سارا کچھ ایک ہی خطے میں دو رائے ہیں یہاں پہ کازکستان کے معاملے پہ دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ کازکستان کے ایشو کی وجہ سے کیا پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پیوٹن انگیج ہو گئے ہیں اپنے دوسرے بارڈر کی طرف ٹھیک ہے چھ ہزار چار سو کلومیٹر سے زیادہ بڑا بارڈر ہے رشیہ کا کازکستان کے ساتھ یہ دنیا کا دوسرا بڑا بارڈر اگر کسی دو ملکوں کا ملتا ہے رشیہ اور کازکستان کا ہے تو رشیہ اور کازکستان کا جو آپ سمجھیں کہ جو ان کے مشرقی کازکستان کی سردیں جو رشیہ سے ملتی ہیں وہاں تین چھتائی پاپلیشن جو ہے آبادی ان کی رشن بوزتی ہے اب یہاں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کیا یہ کوئی یعنی اس کو سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیا یہ پیوٹن کا کوئی اپنا ڈیزائن ہے کہ جس میں گریٹر رشیہ کے طرف دوبارہ کیونکہ وہ ایسا تو نہیں کہ ان کی فوجیں وہاں گئی ہیں تو پتہ دلہ یوکرین لوگ سوچ رہے تھے یوکرین کا لیکن اب کازکستان جو ہے وہ ایک حصہ بن جو مستقل وہاں پہ فوجیں رہیں رشیہ کی اور یہ پیوٹن ایک دوزہ فکر بھی چکے ہیں کہ کازکستان رشیہ رشیہ بولنے والی رشیہ ہاں ایک قوم ہے یا ایک ملک ہے یا جو بھی ہے اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ چائنا کا ریکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا کیونکہ میں نے آپ سے کہنا کہ یہ کازکستان درمیان میں صرف بفر ہے چائنا کے بفر زونے میں نے ان سے پوچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پہ یہ کریسس کیسے پیدا ہوا ہے اگدم سے تو اس کریسس پیدا ہونی کہ ایک اور وجہ بڑی عجیب سے نکلی ہے کہ یہاں پر اچانک یہ انرجی کریسس کیوں پیدا ہو گیا وہ انرجی کریسس لیے پیدا ہوا کہ وہاں پر بہت سارے چائنا میں جو کریک ڈاؤن شروع ہوا تو جو یہ کرپٹو مائننگ ہو رہی مائننگ والے کئی بھاکر یہاں آگئے کازکستان اور انہوں نے کازکستان میں آکے مائننگ شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ ان کے جو کچھ دو نمبر لوگ وہاں پہ تھے سسٹم کے اندر انہوں نے بھی سپورٹ کیا انہوں نے کہا اچھا لگاؤ بچے یہاں پہ تو اس کے نتیجے میں سسٹم بھی بیٹھ گیا ایک کچھ یہ بات بھی چل رہی وہاں پہ ان کے لوکل لوگ جو بتا رہے ہیں لیکن تو ایک تو یہ معاملہ کہ کیا وہ اس کا حصہ تو نہیں بننے جا رہا ایسا تو نہیں کہ اشیاء کے مستقل چلا ہو گیا تو ایک تو وہ معاملہ دوسری جو بات ہے جو اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ظاہر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ریجن وہ ایک یہ ہے کہ ایک تو وہ اچھا ادھر سے انہوں نے ہائپر سونک دوسرا ٹیسٹ کر دی ہے میزائل یہ نورتھ کوریا نے انہوں نے نورتھ کوریا ہر کچھ حصے کے بعد ایک پتاخہ چلا جاتا ہے ہائپر سونک یہ ہائپر سونک وہ دوبارہ یاد دلا دیں بیلسٹک اوپر سے جاتا ہے ہائپر سونک وہ نیچے سے جاتا ہے کروز کی طرح زیادہ پانچ دفعہ چکر کٹ لیتا ہے آواز کی رفتار سے پانچ دفعہ زیادہ تیز ہے وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور ہائپر سونک میزائل کا ایک اور ٹیسٹ کر لی ہے خاموشی سے انہوں نے نورتھ کوریا نے اچھا اور یہاں پر اب ایشو جو ہے وہ یہ آرہا ہے اچھا فلائٹ بھی بند ہو گئی ہیں کازکستان کی فلائٹ ساری بند ہو گئی ہیں کلیشز بڑھ رہے ہیں یہ کل تک کل پرسن تو کلیر ہوگا انڈیا میں ایک عجیب سا واقعہ ہوئا ہے وہ واقعہ جو ہے وہ سرپیر سمجھ نہیں آرہا اس کا وہ کانگریس اور بی جی پی بی جی پی کے آفس میں اس پر جھڑپ کھڑی ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وزیراعظم مودی جو ہے وہ پنجاب جا رہے تھے پنجاب میں فیروزپور ان کا ایک روڈ ہے اس پہ کہیں سے انہوں نے آگے جانا تھا پنجاب مشیہ کی پنجاب میں حکومت جو ہے کانگریس کی ہے وہاں بن گئی گاڑی پھنس گئی اور گاڑی پھنس گئی اور آگے مظاہرہ ہو رہا تھا اور مظاہرہ ہو رہا تھا مظاہرین بیٹھے ہو تھے اور وہ کسان اور مظاہرے تھے وہ بیس منٹ تک گاڑی پھنسی رہے اس کے بعد واپس ہوئے اب اس کے بعد جناب ہنگامہ یہ اس کی آج کچھ تحقیقات وقت شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ یہ کوئی وزیراعظم موڈی کو کوئی مارنے کی سازش تھی کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی تھی کوئی کیا ہوا تھا کچھ سر پیٹھ سمجھ نہیں آرہا وہ کانگریس والے کچھ اور وزاتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ہمیں پہلے بتائے نہیں تھا انہوں نے بائی روڈ آ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ بات کیونکہ ایک بلو بک ہوتی ہے اور اس میں ہمیشہ ایک کانگریس پلائن ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر وزیراعظم نے فلائی کرنا ہے ہیلیکاپٹر میں ہیلیکاپٹر محسم خراب ہو جائے تو روڈ کو بھی کلیر رکھنا ہے نیچے اچانے لینڈنگ کرنی پڑ جائے یہ کچھ عجیب سی بات ہے اور وہ جو کانگریس والے وہ کہہ رہے ہیں ڈراما کی ہے یہ سارا کا سارا ڈراما ہے کچھ نہیں ہوا ہم مکمل کارڈنیٹ کر رہے تھے انہوں نے سارا ڈراما بازی کی ہے اور ہمیں بدنام کرنے کے لئے پورا ڈراما ہے اور وہ ابھی جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے وزیراعظم کو مارنے کی سازش ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہے کچھ تو ہوا ہے وزیراعظم مودی مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے ان حالات میں ایجنسیز کے درمیان مس مینیجی پھر آپ کہیں گے کہ بپن آوت میں بھی مس مینجی ہوا تھا بظاہر کو یہ لگ رہا ہے ابھی تک تحقیقات اس کی بھی سامنے ہی آئیں بہت شکریہ ناکس اپ ناظرین پروگیم کا وقت ختم ہوا بھی نظر رکھنی جائیے جی صرف بلکل کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے رانہ علی کو جاتا دیجئے اللہ حافظ اپنا دوستوں رشت داروں گردنوہ کے لوگوں کا سبب خیال لکھئے گا موسیقی